یوگراج سنگھ کرکیٹ کی دنیا کا ایک ایسا نام جسے ہر کو ہی جانتا ہے ایک ایسا شخص جس نے کینسر جیسی جان لے وہ بیماری کو بھی ہرا دیا اپنی کھیل کے پرتی لگن سے ارجن اوارڈ اور پدمشری اوارڈ حاصل کیے اپنی زندگی میں یوگراج نے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے اور ان سب سے لڑتے ہوئے ویس مقام تک پہنچے دوستو مشکلیں تو سب کی زندگی میں آتی ہیں بس یہ یاد رکھنا کہ آئے ہو نبھانے کو جب کردار زمین پر تو کچھ ایسا کر کے چلے جاؤ کہ زمانہ تمہاری مثال دے بلند حوصلوں کی ایسی ہی مثال ہے میری کوم باکس ان میں اپنا کیریئر بنانے کے لیے انہوں نے بہت محنت کی یہاں تک کہ اپنے پریوار سے بھی ویروز کا سامنا کیا لیکن آج انہیں مگنیفیسنٹ میری کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے دیش مستریوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی ان کی سفلتا کی رہ آسان نہیں تھی پر انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی تو اگر آپ کے جیون میں بھی کبھی مشکلیں آ جائیں تو خود کو یہ یاد دلانا کہ مشکلیں ضرور ہیں مگر ٹھہرا نہیں ہوں میں منزلوں سے ذرا کہہ دو ابھی پہنچا نہیں ہوں میں قدموں کو باندھ نہ پائیں گی یہ مسیبت کی زنجیریں راستوں سے ذرا کہہ دو ابھی بھٹکا نہیں ہوں میں ایک گیراز سے شروع کی گئی کمپنی سے لے کر ایپل تک کا سفر سٹیو جوپس کی شروع باتی سنگھر سے سے لے کر مایکرو کمپیوٹر کی کرانتی کے جنگ بننے تک کا سفر ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہر کوئی بڑا بن سکتا ہے بس آپ پورے دل و جان سے اپنے لکش کی پرابتی میں لگے رہیے آئنسٹائن جیسے مہان ویڈینک کا جیون ہم کو یہ بتاتا ہے کہ لوگ آپ کو کتنا بھی کمزور یا آسفل سمجھے لیکن آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خاص کو بھی چھپی ہوئی ہے جسے اگر آپ نے پہچا لیا تو یہ دنیا آپ کے آگے سرج ہوتا ہے گی مایکل جورڈن ایک بہت ہی گریب پریوار سے تھے ان کا ایک چھوٹا سا گھر تھا لیکن شروع سے ہی وہ بڑی سوچ رکھتے تھے اور جیون میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے تھے اور اپنے اسی سوچ کے بل پہ انہوں نے باسکٹ بول کے شیطر میں اتحاس رچ دیا دوستو ہم جب کبھی بھی اسی سفل وقتی کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کاش ایسی سفلتہ ہمیں جیسی ہوئی ہوتی یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ کتنی آسانی سے انہوں نے سب کچھ مل گیا لیکن ایسا نہیں ہے ان لوگوں نے بھی وہی مشکلہ پریشانیاں جھیلی جو سفلتہ پانے کے لیے سب کو جھیلی پڑتی ہیں مگر ان پریشانیوں سے نپٹنے کا ان کا طریقہ الگ تھا کچھ ایسی باتیں جو انہوں نے اپنے جیون میں بتائی ہیں اور جو آپ کو آگے بڑھنے میں بہت مدد کر سکتی ہیں دس راز جن کو بتانے کے لیے میں نے الگ سے ایک آوڈیو بنایا ہے اسے ایک بار ضرور سنیے گا کیا پتہ آپ کو بھی اپنی سوچتے کا حل انہوں نے باتوں میں مل جائے ڈسکرپشن میں دی گئی لنک سے آپ اس آوڈیو کو سن سکتے ہیں ایک بار سنیے گا ضرور اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ 10 لائف چینجنگ ریوز اور سکسز والے آوڈیو میں سے آپ کو کون سی بات سب سے اچھی لگی اور اگر اس ویڈیو میں ایک باتوں سب سہمت ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھئے گا کہ اس دنیا میں کچھ بھی پانا سمب نہیں ہے بس آپ سکاراتمہ سوچ کے ساتھ اپنے لقش کی طرف بڑھتے چلئے میں ملوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں جو آپ کے جیون میں سکاراتمہ کورجا کو بھر دے اور آپ کو دکھائے ایک صحیح دشا سنتے رہیے مند کی آواز موسیقی